جو صحیح مسلم میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم تلعت فیہ الشمس یوم الجمعات تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے کیوں افضل ہے؟ حضور خود جواب دیتے ہیں فیہ خول آدم اسی میں آدم پیدا ہوئے میلات کی تاریخ میں خوشیاں منا سکتے کیا؟ ہر جمعہ میں کیوں اجتماع ہوتا ہے؟ فیہی خلق آدم آدم پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم کی خلقت کے دن کو خوشی کا دن منایا جا رہا ہے فیہی خلق آدم اسی دن آدم پیدا ہوئے وفیہی ادخل الجنت وفیہی اخرج منہا سرکار فرماتے ہیں اسی دن آدم پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے جمعہ کے دن اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے جمعہ کے دن کی فضیلت کیوں ہے؟ اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اس وعنی سے جمعہ افضل ہے اسی دن جنت سے نکالے گئے اس لئے جمعہ کا دن افضل ہے کیوں آپ اتنی خوشی منا رہے ہیں؟ آج ہی میں پیدا ہوا اور آج ہی میری شادی ہوئی اور آج ہی میں امتحان میں فیل ہوا ایسی چیزوں کے ساتھ یہ جوڑتے کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ آج میں پیدا ہوا آج ہی میری شادی ہوئی آج ہی میں امتحان میں کامیاب ہوا آج ہی میرے دادا بھی پیدا ہوئے تھے جو اچھی باتیں ہیں ان کی نسبت سے خوشی منا ہی جاتی ہیں آج ہی میں پیدا ہوا آج ہی میں جیل خانے کو گیا تھا اس وعنی سے خوشی منا ہی یہ کیا بات ہے؟ سوچیں گے نا تو جیل خانے میں جانا ایک نعمت ہے کیا پوچھیں گے نہیں؟ تو آخا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم پیدا ہوئے جمعہ کے دن اس لئے جمعہ افضل ہے آدم جنت میں رہجے گئے جمعہ کے دن جمعہ افضل ہے آدم جنت سے نکالے گئے جمعہ کے دن جمعہ افضل ہے تو معلوم ہوا ان کا جنت میں رہنا بھی تشریفا تھا تقریبا تھا جنت سے باہر تشریف لانا بھی تقریبا تھا سزا کے طور پر نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فلشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انی جائیلن فی الجنتی خلیفہ ایسا ہے جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرمایا تو اب جو اللہ نے پہلے ہی دیکلیر کر دیا تیہ کر دیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پھل کھانے کے بعد ہوا پھل کھاتے نہیں تو زمین پر نہیں آتے تھے تو پھل کھانے سے جو اللہ کا مقصد تھا وہ پورا ہوا پھل کھانے کے بعد ہوا